اسرائیل حماس کی جنگ اپنے انتن دور میں جا رہی ہے ایرانی ودیش منتری حسین عمر عبداللہ عیان نے بیتی رات قطر میں حماس نیتہ اسماعیل حانیے سے ملاقات کر اس کا اندیشہ دیا ہے ایران نے کہا کہ وہ فلسطین لوگوں کے لقشوں کو پرابط کرنے کے لیے پورا سہوگ دے جا ایران کے سروچ نیتہ آیات اللہ علیہ خمنہی نے حماس حملے کا سمرتن کیا ہے اسرائیل اور حماس میں چل رہا ید اب اور بناشکاری ہو سکتا ہے ید میں اب ایران بھی کود سکتا ہے ایرانی ودیش منتری حسین عمر عبداللہ عیان نے بیتی رات قطر میں حماس کے نیتہ اسماعیل حانیے سے جو ملاقات کی ہے اس ملاقات کو بہت اہم مانا جا رہا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ کیا کھل کر ایران اس ید میں کودنے والا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکہ نے تو اپنے بیڑے بھیجی رکھیں وہ بھی کھل کر اگر میدان میں آتا ہے تو یہ ید بہت بڑا ید ہو سکتا ہے جیروسلم پوسٹ کی رپورٹ کے انصار ایرانی نیتہ نے حماس اور فلسطینی لوگوں کے لقشوں کو پورا کرنے میں سہیوک کرنے پر سہمتی وقت کی ہے گزہ پٹی میں حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری ید کے بیچ یہ بات سامنے آئی ہے دکشنی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد ایرانی ادھکاریوں کے ساتھ ہنیے کی پہلی ادھکاری بیٹھکتی ہے جیروسلم پوسٹ نے حماس کے حوالے سے بتایا کہ دونوں نیتاؤں نے اسرائیل کو سبق سکھانے کی بات کہی ہے آپس میں اس پر سہمتی بنائی ہے ہنیے نے کہا ہے کہ اس لڑائی کے بعد ایک نیا اتحاس بنے گا جو بلکل بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق اس پوسٹ کے انصار کہ امیر عبداللہ ہیان نے دکشنی اسرائیل میں حماس دوارہ سینکوں کی ہتیا اور ناغرکوں کے اپارن کو گورو شالی کہا ہے غور طلب ہے کہ اسرائیل لگاتا رہا ہے کہ حملے میں ایرانی ہاتھ ہے بھارت میں اسرائیل کے راجدوت ناؤر گلون نے گرووار کو کہا کہ ایران اس بربر حملے میں شامل تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ایران ہتھیار کے ساتھ حماس کو پرشکشن بھی دے رہا تھا سب سے پہلے ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ سید الخمنہی نے حماس کے حملے کا سمرتن کرتے ہوئے کہا تاکہ اسرائیل کو سین نے اور خفیہ دونوں معاملے میں بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ایرانی نیتا نے کہا کہ حماس دوارہ کیے گئے حملے میں وہ شامل نہیں تھا ید میں ہجباللہ شامل ہوا تو اسرائیل کو بھاری نقصان بھی ہوگا اور انہیں حملے روکنے کی دھمکی بھی دی یہ بھی تھوڑی مہتپورن بات ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ حلق یہ یہ شامل ہوں گے شامل ہوں گے کہا جا رہا ہے پر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اپروک شروع سے یہ شامل ہیں کہنے کی بات ہے کھل کر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کھل کر سامنے آنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑے ید کو دعوت دے رہے ہیں آپ امریکہ بھی یہاں پر ہتیار پہنچا رہا ہے اور پوری طرح سے سمرتن دے رہا ہے باہر سے سارے لوگوں نے سمرتن دے رکھا ہے ایک ڈر کا ماحول بنا کر رکھا جاتا ہے ید کو بیلنس رکھنے کے لیے کہ اگر آپ ید کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گے جوابی کاریوائی جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو روکیں گے حماس کو بچانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ید میں کوچ جائیں گے اور ایسا کرنے کے لیے ایران کو پھر اپنی آرمیز اتارنی پڑیں گی ہتیاروں کی مدد دی ہی جا رہی ہوگی یہ آروپ بھی لگ رہا ہے کہ حماس کی ٹریننگ بھی وہیں پر ہوئی ہے جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا یہ سامان یا آتنگ کی سنگٹن کا کام نہیں ہے بقاعدہ پرشکشت آرمی کے دوارہ ان لوگوں کو تیار کیا گیا تھا جن کو آتنگ کی کہہ رہے ہیں یہ سامان یا آتنگ واد کی گھٹنا کو انجام دینے والے لوگ نہیں ہیں یہ سینکوں کی طرح ہی ٹرینڈ ہوئے ہیں اور ان کے پاس ہتھیاروں کی تعداد اور طاقت کو دیکھیں اندازہ لگائیے یہ کسی بڑے دیش کے آرمی سے کم نہیں دکھائی پڑتا ہے تو کل ملا کر بے شک ہم نہیں تھے کہا جاتا ہے لیکن پیچھے بڑے بڑے دیش شامل دکھائی دیتے ہیں ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللیان نے شنیوار کو اسرائیل سے گزہ پر اپنے حملے روکنے کا آوان کیا انہوں نے چیتاب نہیں دی کہ اگر ہجباللہ لڑائی میں شامل ہوا تو ید پششمی ایشیا کے انہیں حصوں میں پھیل سکتا ہے اس سے اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا عنوان ہے کہ ہجباللہ کے پاس لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ راکیٹ اور مسائلیں ہیں ان میں ایسی مسائلیں بھی شامل ہیں جو بہت خطرناک ہیں ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللیان نے شنیوار کو اسرائیل سے گزہ پر اپنے حملے روکنے کیا جو بات کہی ہے اس کو چھتاونی کی طرح دیکھا جا رہا ہے اگر ہجباللہ بھی لڑائی میں شامل ہوتا ہے تو نشیط طور پر یہ ید بہت بڑا ہو سکتا اور اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا سکتا اس طرح کی چھتاونی دی جا رہی ہے عبداللیان بیروت میں سمواد داتاوں سے بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہجباللہ ید پر نظر بنائے ہوئے اور اسرائیل کو جلد سے جلد گزہ پر اپنے حملے بند کرنے چاہیے اسرائیل ہجباللہ کو سب سے گمبیر خطرہ مانتا ہے ہجباللہ کے پاس خطرناک ہتیار ہیں انمان ہے کہ ہجباللہ کے پاس لگ بگ ڈیڑھ لاک راکٹ اور مسائلے ہیں ان میں ایسی مسائلے بھی شامل ہیں جو اسرائیل میں کہیں بھی بار کر سکتی ہیں سمو کے پاس ہزاروں لڑاکوں کے ساتھ الگ الگ پرکار کے سینٹ ڈرون بھی ہیں پچھلے شنیوار کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل سے لگی لیبنان کی سیما پر ہجباللہ لڑاکیں پوری طرح سے الرٹ پر ہیں شکروار کو ہجباللہ نے کہا کہ اس کے لڑاکوں نے سیما پار چار اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ دا گئے عبداللہ ایان نے کہا کیا کچھ کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ ہجباللہ نیتا سید حسن نصر اللہ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے انہیں لبنان میں سمو کی ستتیوں کے بارے میں جانکاری دیئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہجباللہ دوارہ پتیرود میں اٹھایا گیا کوئی بھی قدم اسرائیل میں زبردست تباہی مچائے گا عبداللہ ایان نے کہا کہ میں ید اپرادیوں اور اس طاقت کا سمرتن کرنے والوں کو غزہ میں ناگریکوں کی خلاف اپرادوں کو روکنے کے لیے چتاونی دینا چاہتا ہوں تاکہ دیر نہ ہو جائے کچھ گھنٹوں میں بہت دیر ہو سکتی ہے آپ ان چتاونیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ید کہاں جا رہا ہے دراصل اب آپ ید کی اسٹیتی کو سمجھئے ید کی اسٹیتی یہ ہے کہ ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ سینک اسرائیل کے گزہ پٹی کی سیماوں پر موجود ہیں طاقت میں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں لیکن ایک انتراشتی دباؤ ہوتا ہے یہ انتراشتی دباؤ اب بھی ہے لیکن اسرائیل کو ایک موقع ملا اسرائیل کو موقع ملا ہماس کے آتنگ کی حملے کے بعد ہزاروں معصوموں کی جان چلی گئے اور بہت بے رہمی سے ان کو مارا گیا اسرائیل اس سے غصایا ہوا ہے اسرائیل نے اس کو اپنے دیش پر ایک عبود پورو حملہ بتایا اور انہوں نے کہا اگر عبود پورو حملہ ہوا ہے تو پھر کوئی بیچ میں نہ آئے ہم بھی عبود پورو بدلہ لیں گے ہم پوری طرح سے ہماس کو ختم کر دیں گے اور اب گزہ پٹی کو قبضائیں گے ابھی تک گزہ پٹی کو لے کر کئی سمجھوتے ہوتے رہے بہت سارے انٹرونچنز ہیں سہی اکتراشت اپنی بات کہتا را دنیا کے بڑی بڑی تاکتوں نے کہا کہ نہیں بھئی فلسطینیوں کو یہاں پر رہنے دو آپ اپنی جگہ پر رہو ان سب کے بیچ میں یہ ویواد یوں تو ختم ہونے والا نہیں تھا اب اسرائیل کے پاس میں ایک آرپار کی لڑائی کا موقع ہے اس بات کو عرب دیش خاص طور پر ایران بہت اچھے سے جانتا ہے عرب دیش میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کیونکہ آپ اگر اتیاس میں جائیں گے تو پچاس سال پہلے عرب دیشوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا تھا لیکن آپ دیرے دیرے اسرائیل کے ساتھ وہ رشتے مضبوط کرنے میں لگے ہیں کہ یہاں پر اس شتیاں سامان نہیں ہوں گی تب ہی بات بن پائے گی کیونکہ یہ دیش بھی پرباویت ہو رہے تھے ان کے یہاں پر سیلانیوں کا آنا بھی پرباویت ہو رہا تھا ان کے ویوسائے ان کے انتراشتے سمبند سبھی چیزیں پرباویت ہو رہی تھے اب آپ دیکھئے کہ عرب دیشوں کے سمبند جو ہیں وہ دنیا کے انے دیشوں سے اب الگ طرف جا رہے ہیں اب دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ تقنیق کا زمانہ آگیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ساتھ میں مل کر ہی دنیا کی ترقی کی جا سکتی ہے بھارت جیسے دیش سے بھی کئی لوگ سیکھ لیتے ہیں جو لگاتار ترقی کر رہا ہے اور اس ترقی کے پیچھے بھارت جو ہے اس کا ید یا انے چیزوں کے بجائے اپنے بھیتر ستیوں کو مضبوط کرنے پر دھیان رہتا ہے لیکن باقی دیش آپ پاکستان کا ادھارن لے سکتے ہیں پاکستان کے حالات آج بد سے پتر کیوں ہیں کیونکہ وہ آنترک راجنیتی میں آتنکیوں کو پال لیں سینہ کے قبضے آدھی تیادی سے ہی نہیں جوچ پایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں وہ حالات ہو گئے کہ وہاں کے لوگ بھی ترائی ترائی کرتے ہیں اور بھارت کے قصیدے پڑتے ہوئے آپ کو کئی بار دیکھ جاتے ہیں کہ بھارت جیسی استطیاں ہونی چاہیے بھارت نے خود کو کتنا مضبوط کیا ہے اب اگر آپ ان عرب دیشوں کی بات کرے تو پیسہ بہت ہے دنیا بھر میں پیسے کے لیاس سے بڑے طاقتور ہیں لیکن اس کے باوجود الجے رہتے ہیں اس لڑائی میں تو اس آر پار کی لڑائی کے بعد میں اگر ازرائیل اپنے آپ کو سچ مچ گزہ پٹی پر اور ویس بینگ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایران اور ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک فلسطینی ہیتوں کے لیے لڑ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی ہار ہوگی اور وہ جانتے ہیں کہ اب ازرائیل کیونکہ اس کے پاس ایک موقع ہے کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا ہے تو ایسے میں ایران جو ہے وہ اب ہو سکتا ہے کہ اس ید میں اتر کر آئے کیونکہ وہ حماس کے استطیقی کو بچانا چاہتا ہے ہجباللہ اور حماس جو ہے وہ دونوں کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن ہجباللہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایران کی آرمی سمجھ لیجئے اس لیے بھار بھار کہا جا رہا ہے اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے اب اگر یہ بڑا حملہ ازرائیل پر ہوتا ہے تو نشط طور پر ازرائیل کے لیے تو نقصان ہے لیکن جوابی کاریوائی میں پھر دنیا کی بڑی طاقتیں اتر کر آئیں گی اسی لیے حالات گمبیر بن گئے ہیں اور ایران کھل کر آنے کی جو بات کہہ رہا ہے وہ چنتا جنگ بات